السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم قیسط نمبر چھس سو باویس دعوتی کام امر بالمعروف نہیانی المنکر شہادت علی الناس امت وسطہ امیر اور حاکیم دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہو اما بعد امارت امر بالمعروف والنہیانی المنکر گزشتہ قسطوں میں دعوت تبلیغ کا ذکر تھا اور یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی تھی کہ تبلیغ کے معنی بات پہنچانے کے ہے اور دعوت کے معنی بندوں کو اللہ تعالی کی طرف کھینچ کر لانا ہے گشتوں اور ملاقاتوں کے ذریعے دین کی باتیں پہنچانا تبلیغ پر عمل ہوتا ہے اور پھر ان بندوں کو مسجد لیانا اور پھر مسجد والے نورانی محور میں بیٹھا کر انہیں تفصیلا مقصد زندگی سمجھانا اور مسجد والے عمال یعنی قرآنی حلقوں اور مذاکروں اور دینی فکروں کے محور میں بیٹھانا یعنی مسجد کی آبادی کی محنت کو دعوت کہتے ہیں اس طرح تبلیغ و دعوت کا کام مکمل ہوتا ہے فائدہ یہاں تک تو عام آدمی کی عمومی محنت تھی اب خواص کی ذمہ داریوں کے بارے میں بیان ہوگا دعوتی کام کا دوسرا مرحلہ عمر بالمعروف اور نہیں عنی المنکر ہے یعنی نیکیوں کا حکم کرنا نیک کاموں کا پرچار کرنا اور نہیں عنی المنکر یعنی برائیوں سے روکنا صحیح بخاری کتاب آحادیث الانبیاء باب ما ذکر ان بنی اسرائیل نیکی کا حکم کرنا اور برائیوں سے بدی سے لوگوں کو روکنا بدی اور برائی کے راستے میں آڑے آنا فائدہ اس کام کے لئے علماء کرام ہی مناسب ہے اس لئے کہ معروفات اور منکرات کا علم تو علماء کرام ہی جانے عوام صرف تبلیغ و دعوت کی محنت ہی میں لگے رہیں عمر بالمعروف والنہین المنکر علماء کرام کا کام ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے حضرت ابو سید خدیر رضی اللہ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اے مسلمانوں تم میں سے جو کوئی کسی منکر کو دیکھے تو اس پر لازم ہے کہ اسے اپنی ہاتھ یعنی طاقت سے روکے اگر اس کی استعداد نہ رکھتا ہو تو زبان سے روکے یعنی نصیحت اور تلقین کرے اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو کم از کم دل میں اسے بورا جانے اس پر کڑھے اور پی جو تاپ کھائے اور یہ کمزور ترین ایمان کی نشانی ہیں ہمارے اس دور کے لحاظ سے مسلم شریف کی ایک اور حدیث بہت اہم اور قابل التفات ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مجھ سے پہلے جس نبی کو بھی اللہ تعالی نے مبعوث فرمایا اس کی امت میں اس کے ایسے حواری اور ساتھی ہوا کرتے تھے جو اس نبی کی سنت پر عمل کرتے تھے اور اس کے حکم کی پیروی کرتے تھے پھر ان حوارین کے بعد ایسے نالائق جانشین آجاتے تھے جو وہ کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے اور ایسے کام کیا کرتے تھے جن کا انہیں اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہوا کرتا تھا تو ایسے لوگوں سے جو ہاتھ سے جیہاد کرے تو وہ مومن ہیں اور جو زبان سے جیہاد کرے تو وہ بھی مومن ہیں اور جو دل سے جیہاد کرے تو وہ بھی مومن ہیں اس سے نیچے تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں صحیح مسلم کتاب الایمان باب النیان منکر من الایمان فائدہ دین میں نہیں عنی المنکر کی بڑی اہمیت ہے اور اس کے مکلف علماء کرام اور پھر دوسرے درجے میں وہ لوگ ہیں جو علماء میں شامل تو نہیں مگر دینی معلومات رکھتے ہیں حلال حرام جائز ناجائز صحیح اور غلط میں تمیز و شعور رکھتے ہیں ایسے لوگ بھی نہیں عنی المنکر کرنے کے مکلف ہیں مسلحت پر مسائل مقدم ہیں بہت سی چیزیں دینی معاملات میں یوں ہی چلی آ رہی ہیں جس کی نہ تو کوئی سند ملتی ہے اور نہ دلیل بس یہی کہا جاتا ہے کہ اس عمل کو جاری رہنے دو مسلحت کا تقاضہ ہے علماء کرام پر فرض ہے کہ ہر ایسی بات جو شریعت کی خلاف یا شریعت میں کمی یا زیادتی کی بعث ہو اس پر نکیر کرے اور دین و اسلام کی شریعت کی محافظت کرے تاکہ دین اصلی شکل پر موجود رہے یاد رکھیں کہ ہر دور کے علماء سے شریعت متحرہ کی محافظت کے بارے میں پوچھا جائے گا اس لئے اللہ تعالی نے ان علماء کو علم شریعت عطا فرما کر انہیں حافظون لحدود اللہ کی ذمہ داری ان کے کندوں پر رکھی ہے یہ لوگ دین کی محافظت کی ذمہ داری سے سبق دوش ہرگز نہیں ہو سکتے ایمہ کرام رحمہم اللہ اچمعین نے دین کی محافظت کی وجہ سے بڑے بڑے ظلم اور تشدد برداشت کیے امام ابو حنیفہ امام احمد ابن حمبر امام ابن تیمیہ رحمہم اللہ اچمعین کے جنازے جیلوں سے نکلے ان بزرگوں کا قصور کیا تھا ان کا قصور یہی تھا کہ یہ بزرگان شریعت محمدی کی محافظت کرتے تھے ہر عالم دین کو میدان میں آنا ہوگا اور حضرت صدیق اقبر کے ملفوظ کو دہرانا ہوگا این قصد دین وانا حی دین میں کمی بیشی ہو اور میں زندہ رہوں ہر عالم دین کو اس طرح کی حمیت اسلامی کو اپنے جگر گوشے میں پیدا کرنا ہوگا اس امت کی باعثت کا مقصد بھی یہی ہے اس لیے کہ یہ امت آخری نبی کی آخری امت ہے یہ امت اس لیے برپا کی گئی ہے تاکہ قیام قیامت نوع انسانی پر اپنے قول اور عمل سے حق کی شہدت دے حق کی اشاعت کرے اور حق کی محافظت کرے ارشاد الہی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ حُوَجْ تَوَاكُمْ اور جد و جہد کرو اللہ کے لیے جیسا کہ اور جتنا کہ اس کے لیے جہاد کا یعنی جد و جہد کا حق ہے اس نے کہ وہ تمہیں اس لیے کہ وہ تمہیں چن لیا ہے پسند کر لیا ہے ایک خاص مقصد کے لیے تمہارا انتخاب ہو گیا ہے درمیان میں ایک جملے معترضہ ہے وَمَا جَعَلَا عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجْ مِلَّتَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمُ ہُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِيْهَادَ اس کے بعد امت کے اجتباع یعنی چن لینے کا مقصد بعی الفاظ بیان ہوا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو اور تم پوری نوع انسانی کے لئے گواہ بن جاؤ یعنی لوگوں پر اپنے قول اور عمل سے حق کی شہادت دے کر حجت قائم کرو تاکہ قیامت کے دن عدالت خداوندی میں گواہی دے سکو کہ پروردگار ہم نے تیرا دین ان تک مہچا دیا تھا لطیفہ سور بقرہ کی آیت میں پہلے امت کا ذکر ہوا اور پھر رسول کا لیکن یہاں پہلے رسول اور پھر امت کا ذکر ہے شہادت الناس وہ استعلاح ہے کہ یہاں آ کر امت محمدیہ کا تعلق کاری رسالت سے جھڑ جاتا ہے چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہے لہذا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے کہ دعوت و تبلیغ کے ذریعے اور اپنے قول اور عمل کی ہم آہنگی کی شہادت کے ذریعے دین حق کو بالفعل قائم کر کے اس کی برکات کے ذریعے لوگوں پر حجت قائم کرے اس شہادت کی اہمیت کا اندازہ سور النساء کی اس آیت سے لگائیے فرمایا فَقَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَہِدْ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا أُولَئِ شَهِدَا اس دن کیا حال ہوگا جس دن ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے اور اے نبی ان سب پر آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے عدالت خداوندی اپنے قول اور عمل سے شہادت دیتے ہوئے بنی نوعے انسان تک پہنچا کر ان پر حجت قائم کر دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شہادت آل الناس کی یہ ذمہ داری امت کے کاندھوں پر ہیں وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ آل الناس اور تم گواہ بنو لوگوں پر شہادت آل الناس کی ذمہ داری کی نذاکت کو سمجھ لیجئے اگل بالفرض رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا پیغام نہ پہنچاتے تو اللہ کے یہاں وہ مسئول ہوتے مگر انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تو وہ بری ہو گئے مگر اب امت مسلمہ جواب دے رہے گی اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الویدہ کے موقع پر سوالہ کے مجمع سے گواہی لے لی ترجمہ کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا پورے مجمع نے بیک زبان ہو کر گواہی دی قد بلکتا وعدیتا ونسحتا آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور پہنچانے کا حق ادا کر دیا اور بہت اچھی طرح سے سمجھا دیا تین بار یہ سوال جواب ہوئے اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اور پھر مجمع کی طرف اپنی انگشت مبارکہ سے اشارہ کرتے ہوئے تین بار فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اے اللہ تو گواہ رہنا پھر حاضرین سے مخاطب ہو کر فرمایا پس جو یہاں موجود ہے وہ غیر موجود تک یہ پیغام پہنچا دے امت کا اجتبا جہاں بہت بڑا عزازیں وہیں پر بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے اگر امت نے شہادت علی الناس کا فریضہ انجام نہیں دیا تو بنی نوع انسان کی گمراہی کے وبال سے عدالت خداوننے میں بچنا محال ہو جائے گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہمارے خلاف ہو جائے گی امارت ضروری ہے شیخ الاسلام علامہ ابن تہمیہ لکھتے ہیں کہ جب عارضی سفر اور قلیل ترین آبادی میں ایک شخص کا امیر بنانا لازم ہے تو دوسرے تمام چھوٹے بڑے اجتماعات کے لئے رئیس اور امیر کا انتخاب بدرجہ اولہ بہتر ہے کیونکہ اگر سلطان ظالم ہے تو سانٹھ سال اس کے ظلم میں رہ کر گزارنا بہتر ہے لیکن وہ ایک رات بہتر نہیں جس میں کوئی سلطان یعنی امیر نہ ہو اور توائف الملوکی عوام میں انتشار اور بدنظمی پھیلی ہوئی ہو مسند احمد کی روایت ہے کہ زمین کے کسی گوشے میں اگر صرف تین آدمی آباد ہوں تو اجتماع قلیل میں بھی لازم ہے کہ اپنے میں سے کسی اہل کو دیکھ کر اپنا سردار یعنی امیر متعین کر لیں شیخ الاسلام علامہ ابن تہمیہ رحمت اللہ لے لکھتے ہیں کہ جب اللہ نے وشاورہم فی العمر کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ کرنے کا حکم دیا تو پھر امام وقت اور امیر کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ تمام معاملات میں اصحاب حل و عقد یعنی مشورے والوں سے مشورہ کر لیا کرے اور جس کی رائے کتاب سنت سے زیادہ موافق ہو اسے قبول کرے فائدہ کسرت رائے پر فیصلہ کرنا غیر اسلامی پارٹی یعنی شرائیت کا عمل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا عادل بادشہ زمین پر اللہ کا سایہ ہے صحیح حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے بڑے تجربے کی روشنی میں فرمایا جب امیر قوم چرنے چگنے لگے تو پوری قوم چرنے چگنے لگتے گی ہے مطلب یہ کہ جب امام اور حاکم قوم دولت کے حصول کے لئے غلط ذرا اختیار کرتا ہے رشوت اور خیانت کا مرتقب ہوتا ہے تو حکام عمال اور عوام میں بددیانتی رشوت اور خیانت اور دوسری تمام قسم کی برائیاں فروغ پاتی ہیں اس لئے امام اور حاکم وقت حد درجہ امانتدار ہو بیت المال کو حد درجہ محتاط اور دین کی ضرورتوں کے تحت خرش کریں حلق احباب بڑھانے کے لئے اور دوسرے غلط مقاسد کے لئے قطعی خرش نہ کریں دین سے گہری وابستگی اور دین کی مناسب معلومات رکھتا ہوں صالح متدین اور صوم و صلات کا پابند ہو اچھے اخلاق کا حامل ہو فضن غلیظہ نہ ہو رحم و قرم کا مجسمہ شرافت و نیابت کا پیکر معاملات کا ٹھیک تھاک ہو اپنے اور پرائے کی تمیز کرنے والا نہ ہو قوم و ملت کا حمدد فقراء اور مساکین کی دیکھ ریک اور ان کی نگے داشت کرنے والا ہو اپنے ماتحت کام کرنے والوں کے ساتھ اچھے سلوک کا مظاہرہ کرنے والا ہو قومی اصبیت اور تنگ نظری سے پاک ہو سادہ زندگی گزارنے والا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفہ راشدین کے اسوا پر چلنے والا ہو حاکم اور امیر کی ذمہ داری نمبر ایک شریعت کی پاسداری اور دین کا تحفظ کرے نمبر دو جمعیت اور جماعت کی قلیدی عہدوں پر حد درجہ قابل اعتماد اور دیانتدار افراد کو فائز کیا جائے نمبر تین یتیموں بیواؤں اور مستحقین کو کی بیت المال سے مہانہ وظائف کے ذریعے مدد کی جائے نمبر چار عدل و انصاف کو عام کرے کسی فرد پر ظلم و زیادتی نہ ہونے پائے نمبر پانچ قوم اور ملت کے سرمایے پر اپنی مفاد کا شیش محل تعمیر کرنے یا حلقے احباب بڑھانے کی کوشش نہ کرے نمبر چھے جمعیت اور جماعت کے تمام امور کی نگرانی خود کرے تاکہ تمام واقعات سے باخبر رہے اور قوم اور ملت کے لیے اسی حدد سے زیادہ مفید ہو سکے نمبر ساتھ استہذار قیامت اور احساس آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے پوری امانداری سے ملت کی فلا و بحبودی اور عوام الناس کی خدمت کرے کوئی ذاتی مفاد اور دنیاوی اغراس پیش نظر نہ ہو نام و نمود و شہرت اور حرث سے پاک و صاف ہو بیت المال کی حفاظت کرے اور تمام مستحقین کے ساتھ اس معاملے میں یقصہ سلوک کرے قوم اور ملت کا سرمایہ اپنی ذات پر خرچ نہ کرے نہ ہی کسی کو غلط طریقے پر اس کے استعمال کی اجازت دے خلفہ راشدین بیت المال کے استعمال میں حد درجہ حرام اور احتیاط کو پیش نظر رکھتے تھے صحابہ کی سیرت اور ان کے عصوا کو آج بھی عمرہ قوم کے سامنے رکھنا چاہیے اقربہ پروری سے دور رہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسی کو قرابت کی بنیاد پر کبھی کوئی عہدہ نہیں دیا کسی نااہل کو محض دوستی اور اشتداری کے سبب عہدہ دینا اللہ اور اس کے رسول اور تمام مسلمانوں کے حق میں عظیم خیانت سمجھتے تھے یہی وہ جذب صادق تھا جس کی بنیاد پر حضرت عمر حضرت عسامہ ابن زید کو اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر پر ہمیشہ ترجیح دیا کرتے تھے رضی اللہ عنہ مجمعین نگرانی اور احتساب جمعیت اور جماعت کے ماتحت کام کرنے والے تمام افراد کا ہو حاکم اور امیر سخت محاسبہ کرے بلکہ قلیدی ذمہ داروں کی ذمہ داری سے پہلے کے احساسے اور اسباب کی فیرست منگوالی جائے تاکہ آگے چل کر معلوم ہو سکے کہ جماعت کی خدمات میں لگنے کے بعد ان کے اموال میں کس قدر بڑھوتری ہوئی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک میں یہی طریقہ رائش تھا وہ اپنے عمال پر کڑی نظر رکھتے تھے اور زائد اشیاء کے آنے پر ان سے سخت ترین محاسبہ کرتے تھے اللہ تعالی اللہ تعالی اس طرح کی سوچ رکھنے والے حکمران کی اور امیر جماعت کی اور جمیعت کے عمرہ اور نظمہ کی اور مدارس کے ذمہ داروں کی برپور مدد اور تعاید فرمائے اور عوام الناس کو ان قدمہ اور حکمہ کی سچی اطاعت اور تابداری کی توفیق اطاف فرمائے مسلمانوں اور ان کے معاشرے کی صلاح فرمائے اور ہم سب کو ملجل کر اس دینی کام کو آگے بڑھانے کی سعادت نصیب فرمائیں فتنہ خبیثہ عالمی شورہ حدیث شریف میں ہے کہ مومن دھوکہ دیتا ہے اور نہ دھوکہ خطا ہے اس حدیث مدکرہ کو سامنے رکھتے ہوئے شورائیت والے ایک لمحے کے لئے خالی ذہن ہو کر سوچے اپنی عقل سے غور کیجئے اور چند عمر کے بارے میں خود کو جواب دیجئے نمبر ایک عالمی شورہ یعنی ساری دنیا کی شورہ اب اس شورہ کے ممبروں کا جائزہ لیجئے اس شورہ میں صرف ہند و پاک اور بنگلہ دیش کے ساتھی ہیں تو پھر یہ عالمی شورہ کیسے ہو گئی اس میں نہ تو ایشیا بھر کے ملکوں کے لوگ شامل نہ افریقی نہ یورپی نہ امریکی اور نہ اسٹرالیاوی نمبر دو ان کے آمدنی اور خرچ کا جائزہ لے آمدنی تو بالکل نہیں نہ کوئی کام کرتا ہے نہ بزنس نہ زمینداری نہ جاگر چندہ تو دعوتی کام میں لینے کا رواد ہی نہیں نہ تو مولی ابراہیم صاحب دولہ برکات عمر رئیس و امیر قبیر آدمی تھے اور نہ ہی مولی حمد لارڈ صاحب نہ پروفیسر عزراد نہ گدرا والے نہ بمبی والے ہم لوگ انہیں پچاس سال سے جانتے ہیں شورائیت والوں کا خرچ تقریباً ہر سال میں دو تین مرتبہ سارے عالم کا دورہ جہازوں کا کرایا سفر خرچ جہاں جاتے ہوا کہ اجتماعات کا خرچ تقریباً ساری دنیا کے ہر ملک میں اپنے مراکز تیار کیے ہوئے ہیں انگلینڈ فرانس البانیا امریکہ افریقہ ہندو پاک بنگلہ دیش پاکستان کے ہر بڑے شہن میں مرکز بنایا ان تمام مراکز کی رقم تقریباً سو کروڑ تک پہنچ جائے گی یا ایوہ رسول کلو من الطیبات وعمل الصالحہ اے پیغمبرو حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو ایسا معاہدی تعاون جو کروڑوں اور عربوں روپیوں تک پہنچ جائے اور وہ بھی حق اور وہ بھی حق اور حلال والعمال یہ تو ناممکن بات ہے اس دور میں حق اور حلال کمانے والے کا گھری چل جائے تو بڑی بات ہے لاکھوں کروڑوں کا دان دینا تو یہ عقل میں آنے والی بات نہیں اور اس فتنے کے ماننے والے بھی بہت کم ہیں یعنی دنیا کے تمام مسلمانوں کی ساڑھے نینینوے فیصدی تعداد مرکز نظام الدین والی امارت کے ساتھ ہیں مشکل سے شرائیوں کی تعداد ایک لاکھ آدمیوں سے زیادہ نہیں یوکے میں چار ہزار مساجد میں سے بمشکل پچاس مساجد ہیں ورکرز میں بلیک بن میں درجن بریسٹن میں سات بولٹن میں پانچ منچسٹر میں کوئی نہیں لیڈز میں دو اولہم میں دو لندن میں پندرہ لیسٹر میں دس برمنگم میں آٹھ کسکوٹ میں پانچ ویلس میں زیرو گلسٹر میں تین یہ پوری کائنات ہے یوکے کی شرائیت والو کی یہی حال انڈیا گجرات کا ہے پورے افریقہ میں ایک سو آدمی بھی نہیں جو فعال قسم کے ہو امریکہ کینیڈا اور اسٹلیا سب کا یہی حال ہے رائیونڈ کی ماں مستورات محرم جماعت وقت گزار کے واپس رائیونڈ پہنچے انگلینڈ والوں نے تو انہیں مساجد میں بھی نہیں دیکھا اس لئے کہ انہیں عوام میں گشت بھی نہیں کرنے دیا جاتا گھبرا کر چند مخصوص مساجد ہی میں انہیں ٹھیرایا جاتا ہے اس طرح اس فتن خبیصہ کے مال خرچ کرنے کے بارے میں خوش شرائیت والے پوچھیں تقریباً آدھا میلین تو کتاب چھاپی ہے رہ زبان میں امارت کے خلاف اجتماعیت کے اعلانات کے لئے پوسٹرز لاؤڈ سپکر میڈیا فری بیسیں موٹر سائیکلیں نہ جانے اور کیا کیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا نہج امرہ سلاثہ والا نہج ہے کیا مذکرہ بالا امرہ سلاثہ میں پایا جاتا تھا بہرحال اس مال کا حساب لیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس امت کو فتن خبیصہ سے محفوظ فرمائے آمین 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 وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین